السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہو پھر انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں سے معذر چاہتی ہوں یہ رمضان کا ویلوگ ہے یہ میرے پہلے اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا ایک ساتھ ماشاءاللہ چار پانچ گھروں میں افتاریاں تھی تو اس ریزن سے کیونکہ مطلب یعنی کہ سب جگہ جانا بھی ہوتا ہے اور بچوں کے وہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو اس لئے ٹائم نہیں ملا تھا تو آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میوش کا گھر ہے میوش کے گھر میں افتار پارٹی تھی تو ہم سب لوگ میوش کے گھر آئے تھے میوش نے لاسٹ کے رمضان میں اپنے گھر میں افتار پارٹی رکھی تھی ایکچلی ان کو بھی ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ روزے ہوتے ہیں پھر بہت سب بیزی رہتے ہیں اس ریزن سے تو آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ مطلب میری پرینسز ہیں یہ چھوٹے سے پیارے پیارے سے بیبی ہیں محمد اور موسیٰ تو سب لوگ ماشاءاللہ ایسے تیار ہوئے تھے جیسے آج جید ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ بچے اس طرح سے ریڈیو ویون جیسے ہی تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ عائشہ ہے اور چیزہ ہیں یہ پریزے ہیں بچے کھیل رہے ہیں بچے جیسا کہ میں آپ کو ہر ویلوگ میں بتاتی ہوں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ آپ پرلی کو دیکھ سکتے ہیں پرلی مجھے اپنی ساری چیزیں دکھا رہی تھی کہ انہوں نے یارنگ پہنے ہیں انہوں نے بریس لیٹ پہنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پرلی کے ہاتھ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے بہت خوبصورا چا انہوں نے بریس لیٹ پہنے ہوا تھا یہ مہک پاکستان سے لے کر رہی تھی تو بہت پیارے لگ رہا تھا پرلی کا آؤٹفٹ یہ گرارہ پہنے بھی تھی اپنا دکھا رہی تھی ٹاؤزر یہ دو پائنچ والا گرارہ ہوتا ہے تو وہ دکھا رہی تھی کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ آئیشہ آگئی تھی کیونکہ کسیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں now is my turn تو اپنا آؤٹفٹ دکھا رہی تھی آئیشہ انہوں نے بھی گرارہ پہنے ہوا تھا ان کا بھی پاکستان سے آئے تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا موسا تھے یہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ غزل کا آؤٹفٹ بھی دیکھ سکتے ہیں غزل بھی بہت پیاری لگ رہی تھی غزل always ہمیشہ بہت پیاری لگتی ہے مہک آئی تھی مہک بھی بہت پیاری لگ رہی تھی مہک چلی گئی تھی واپس actually ان کو نہیں آنا تھا یہ پریزے اپنا آؤٹفٹ دکھا رہی تھی پریزے کا میوش پاکستان سے لے کر آئی تھی ابھی میوش جولائی میں جب پاکستان گئی تھی تو وہاں سے اپنے مطلب پریزے کے موسا کے بہت پیاری لگ رہی تھی پریزے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت مطلب کلر ان کا اچھا تھا اور ان کا ٹاؤزر کا بھی اچھا تھا سب بچے بہت پیارے لگ رہے تھے ادھر آپ کو میں اپنا آؤٹفٹ دکھا رہی تھی میں جو یہ ڈریس پہنی ہوئی تھی یہ بھی میوش پاکستان سے لائی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا کارٹن کا تھا یہ ڈریس اس کے پر ایمرائیڈی ہوئی تھی اور تھوڑے سی ستارے بھی لگے ہوئے تھے آئی گیس اس میں دکھ رہا ہی نہیں ہے ویڈیو میں بہت اس میں ستارے لگے ہوئے تھے تھوڑے آگے اور میں آپ کو دکھا رہی تھی پورا آؤٹفٹ اپنا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور مطلب کارٹن کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب بندہ کمفرٹیبل لیتا ہے کیونکہ جو ہیوی کپڑے ہوتے ہیں ریشمن ہوتے ہیں سلک کے اور کسی چیز کے جارجٹ کے تو اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا کارٹن کے کپڑوں میں میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے بچے بہت مطلب انجوائے کر رہے تھے ابھی روزے میں کافی ٹائم باقی تھا اور میوش تیار ہو رہی تھی ہم لوگ سب بھی بچوں سے کھیل رہے تھے باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میوش کے گھر آپ لوگوں نے شاید پہلے یہ ابھی اس ویلوگ میں دیکھا ہوگا تو ابھی بھی میں نے آپ کو صحیح سے نہیں دکھایا کبھی میں آپ کو میوش کے گھر کا ٹوار کرواؤں گی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے ان کا گھر اور ماشاء اللہ بہت یعنی کہ تھوڑا سا بڑا بھی ہے تو آپ لوگوں کو کبھی انشاءاللہ ضرور اس کا ٹوار کرواؤں گے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ افطار پارٹے کا میرا سو گائز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اب رمضان تو ختم ہو چکے ہیں اید بھی آکے جا چکی ہے اور لوگ ڈاؤن بھی ساتھ میں ختم ہو چکا ہے مطلب یعنی کہ کمپلیٹ تو ابھی ختم نہیں ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے کھل رہا ہے اور سنا ہے کہ ہمارے نیکس ویک میں کمپلیٹ کھل جائے گا تو ابھی تک تو کمپلیٹ کھلا نہیں ہے اور اسٹور سارے بند ہیں مطلب آن لائن شوپنگ ہے اور لیکن کہہ رہے ہیں کہ نیکس ویک میں انشاءاللہ ہوفولی کھل جائے گا پر لیکن سوشل ڈسٹنس ضروری ہے تو وہ تو ہم لوگ کری رہے ہیں مطلب زیادہ بھار نہیں جاتے اور ابھی تک بھار جانا بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہوفولی اگر اچھا ہوگا تو آپ لوگوں کو ضرور اچھا اچھے بھلوگ دکھاؤں گی بھار کا جا کے بتاؤں گی کہ مطلب جس طریقے سے میں ہم لوگ کہیں جاتے ہیں سب لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں میں کس طرح بھار جاتی ہوں اور کہاں کہاں جاتی ہوں تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انشاءاللہ ہوفولی اللہ سب بیٹر کرے تو سارا کچھ کھل جائے تو ادھر آپ کو دکھا رہی تھی اس سال جو رمضان گزرے ہیں وہ کبھی مطلب کوئی بھی اپنی لائف میں نہیں بھول سکتا مطلب بہت مشکل لوگ ڈاؤن کے اندر جو رمضان گزرے ہیں تو اللہ کرے کبھی اس طرح کے رمضان دوبارہ ہماری لائف میں نہیں آئے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کیونکہ بہت مشکل کنڈیشن تھی سچیشن بہت مشکل ڈیفکل تھی کہ مطلب یعنی کہ لوگ ڈاؤن تھا وائرس کا ڈر تھا اسٹل وائرس کا ڈر ہے ابھی تک مطلب ایسا نہیں ہے کہ وائرس ختم ہو گیا مطلب لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے وائرس اپنی جگہ موجود ہے یہ میویش تھی میویش سارے کام سے فارغ ہو کر اب ریڈی ہو رہی تھی اور ہم لوگ آ گئے تھے تو ان کو بتا رہے تھے کہ آپ جلدی کرو کیونکہ روزے کا ٹائم ہو رہا ہے جیسے کہ رمضان نے ادھر مہک آ کر یہ دیکھا اپنے بریانی پر سے انہوں نے کور ہٹایا تھا اور یہ مکس کر رہی تھی بہت تیسٹی بریانی بنی تھی افغانی پلاو تھا ایکچھلی سوری بریانی نہیں تھی یہ افغانی پلاو تھا بہت تیسٹی بنا تھا بہت اچھا بنا تھا اور یہ ساری پرینسز ہماری یہاں پر بیٹھیں یہ بچے یہاں پر بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ موسا ہیں موسا کتنے ہیں ہینڈسم لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پلیس فرینس بچوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ عائشہ ہیں اور کتنے اچھے سے مطلب ہے آپ لوگ کی دیکھیں کہ کتنا مطلب مل کر بیٹھے ہیں آپ اس میں کوئی لڑ رہے ہیں نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے ان سے شریف تو کوئی بچے نہیں ساتھویں میرے بیبی بیٹھے ہیں فہد فہد آپ کو جان آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مہک دھنک کے اور غزل کے ہیں بیبی تو فہد میرے بیبی ہیں اور یہاں پر یہ غزل کھڑی تھی یہ مہک اور میں اپنے آپ کو دکھا رہے تھے آپ لوگوں کو میں بتا رہی تھی ان کو کہ میں ویلوگ بنا رہی ہوں تو یہ آپ سب کو فرینڈز ہائے بول رہے تھے آپ لوگوں کو ان کی طرف سے بھی ہائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فش فرائی تھی یہ سمو سے تھے نیگٹس تھے پیٹی تھے اور یہ کچھ چپس وغیرہ تھی جو یہ میوش نے بنائی تھی بہت ٹیسٹی بنا تھا سارا کھانا بہت اچھا بنا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ غزل اپنا سٹال لگا کے کھڑی ہیں کھانے کا بلکل اسی طریقے سے اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں گے تو ایک طرف سے ہم سٹال لگا کے کھڑے تھے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک سٹال لگا کے کھڑی ہیں کھانے کا لیکن ہم انتظار کر رہے تھے کیونکہ اندر لے جا کر رکھنے ہی سکتے تھے اندر بچے ہوتے ہیں بچے کھانے پر جم کرنے لگتے ہیں تو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جیسی اگر روزے کا ٹائم ہوگا تب ہم کھانے اندر لگائیں گے سارا کیونکہ ابھی ہم لے جا کر رکھ نہیں سکتے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بچے مطلب سب گھومتے رہتے ہیں بچوں کا تو بیٹھنا ہوتا نہیں ہے اور کیونکہ اس لئے وہ بچے ہی ہیں بچے تو ہم لوگ منع بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بچے ساری طرف مو بون کرتے رہتے ہیں تو اسی ریزن سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دسترخان لگ گیا تھا روزے کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے جلدی جلدی سے کھانے لگانا شروع کر دیا تھا سارا کیونکہ روزے کا جب ٹائم قریب آنے لگتا ہے وہ ٹائم بہت جلدی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاس ہو جاتا ہے اور مطلب ہے کہ ایک دم سے بہت ٹائم پر رش ہونے لگتا ہے کہ بھی ساری چیزیں جلدی سے لگ کر رکھ دیں کوئی چیز رہ نہیں جائے کچھ ہم بھول نہیں جائیں افرت افریق کا جس ایک وہ ہو جاتا ہے محول اس طرح سے تو ہم لوگ سارا لاکھے لگانا شروع کر رہے تھے ابھی کم سے کم چار سے پانچ منٹ باقی تھے تو ہم نے کہا چلو جب تک لگاتے ہیں سب بیٹھیں گے سیٹنگ ہوگی سب اپنی پلیٹس بنائیں گے تو کیونکہ افتار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ افتار ہمیشہ نیچے بیٹھ کر ہی کرتے ہیں سب کے ہی گھروں میں کیونکہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے کمفر ٹیبل ہو کر کھا سکتے ہیں کیونکہ ٹیبل کے اوپر کیونکہ اتنی بڑی مطلب یعنی کہ وہ جگہ اسپیس نہیں ہوتا کہ سب لوگ ٹیبل پر کھانا سارا صحیح سے آتا نہیں ایک چلو ہم لوگوں کیا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم افتار نیچے لگانا پڑتا ہے اور افتار میں سارے آئیٹم ہوتا ہے تو وہ سارا مطلب پھر پریشانی ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے تو سب بیٹھ گئے تھے الحمدللہ بہت اچھا لگا تھا مطلب سب نے ساتھ میں افتار کیا تھا اللہ میں وشکر کے رزق میں بہت برکت کرے اور بہت مطلب ان کو اچھا رکھے بس میں ساتھ میں دعا کرتی ہوں ان کے لئے کیونکہ بہت مزا آیا تھا سب کے گھروں میں افتار ہوا میرے گھر میں ہوا تھا آپ لوگ نے ضرور دیکھا وہ ویلوگ اور میں کے گھر میں ہوا پھر سب سے پہلے غزل کے گھر میں ہوا تھا اس کے بعد پھر عید آگئی ہے ابھی اور عید کا بھی ویلوگ آپ لوگ نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتی تھی بات مجھ کو یہ ویلوگ اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملنا تھا برکل بھی میں بھی بہت بزی رہتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ بچے بھی آتے جاتے رہتے ہیں ساتھ میں میرے اپنے بچے بھی ہیں اور مطلب سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو مطلب ٹائم کم ہی ملتا ہے اس طرح سے تو ہوفیلی آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگ رہا ہو اچھا لگ رہا ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سب سے اچھا کیا لگا آپ کو کون سے بچے کا ڈریس سب سے اچھا لگا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب افتاری کر رہے ہیں ساتھ میں تو بہت مطلب یعنی کہ اچھا لگتا ہے سب اس طرح سے بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں ہمیشہ سب ساتھ میں رہے ہیں ہنسی خوشی رہے ہیں آپ لوگ کے اپنے گھروں میں اسی طریقے سے فیملی کے ساتھ افتاری کریں روزے رکھیں اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ رمضان آتے رہیں انشاءاللہ ہمیشہ اور خوش اور آباد رہیں اپنے اپنے گھر میں تو بس آج کے لیے اتنا ہی فرنس دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ